اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف بہت بڑی نشانی والے اس قرآن کی قسم بلکہ انہیں تاجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے کیا ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از اکل ہے زمین جو کچھ ان سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹا کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے اس میں کوئی شگاف نہیں اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ دال دیئے ہیں اور اس میں ہم نے کسم کسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کاتنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور خجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہبتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا اسی طرح کبروں سے نکلنا ہے اس سے پہلے نو کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے اور آدھ نے فیرون نے اور برادرانی لوت نے اور آیکہ والوں نے طبعہ کی قوم نے بھی تذکیب کی سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا انسان مو سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہیں اور موت کی بےہوشی حق لے کر آ پہنچی یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا اور سور پھوک دیا جائے گا وعدہِ عذاب کا دن یہی ہے اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے پردہ ہٹا دیا پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے اس کا ہم نشی فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو اس کا ہم نشی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا حق تالہ فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑنے کی بات مت کرو میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعدہِ عذاب بھیج چکا تھا میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھڑ چکی وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے اور جنت پریزگاروں کے لیے بلکل قریب کر دی جائے گی ذرا بھی دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لائے ہو تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے یہ جو چاہیں انہیں ملے گا بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو یقینا ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو صرف چھے دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تھکان نے چھوہ تک نہیں پس یہ جو کہتے ہیں آپ اس پر سبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اور رات کے وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے یہ دن ہوگا نکلنے کا ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ پھر کر آنا ہے جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بہت خوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وید ڈرانے کے وعدوں سے ڈرتے ہیں ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت ملتی رہیں